دو قسم کی سوسائیٹی میں خرابیاں آتی ہیں ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریہ کی خرابی اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی عمل میں انسان خراب ہو ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے تذکیہ کہا جاتا ہے ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہمیں حکیموں سے ڈاکٹروں سے ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے الٹا سیدھا کھاتے رہو گے غلط لائف اسٹائل ہوگا بلاخر بیمار ہو جاتا ہے انسان بی سیوں قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے صحابہ نے نبی کو دیکھا تابعین نے صحابہ کو ان کا روحانی طور پر گمراہ ہونے کا خطرہ کم تھا ہم تو ایک ہزار چار سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہمارا خطرہ زیادہ ہے فاصلہ بہت ہو گیا نا تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اس کی میں ابھی وجہ بیان کروں گا پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھی اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں پہلے ایسے مٹاپے نہیں ہوتے تھے اب مٹاپے پہلے شگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ آئے گی ہمارے ہاں جامعہ تو رشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی سب علماء بیٹھے ہوئے تھے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہمارے جتنے قدیم فقہاں ہیں تقریباً سب ہی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا کچھ لوگ ہو سکتا ہے بے وقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا پہلے کیوں لکھا آج کل نا منجن بہت بکرہ ہے تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے موقع پہ اجتحاد کیا جاتا ہے یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے اس کی دلیل دکھا دو کیا غیال ہے بھائی ایسے ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ ان اسکولر سے متاثر ہوتے ہیں آپ ان سے کہتو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتاتو کس کی کیا دلیل ہے میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھنگے کے بارے میں کیکڑا کیکڑا صحیح نہیں ہے لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے میں نے کہا آپ بتا دو ہاں قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا نجائز ہے میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پینچر ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ فقہ حنفی نہیں بتاؤ اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا وہ بھی تو آپ کی رائے ہے کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتا چل رہے ہیں حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے تو دونوں اسلام ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے یوں تعبیر ہونی چاہیے تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کہکڑا نکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ حالکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے آج کل ایسے گلپ آرین مفتیوں نے کیکڑے کو حرام کر دیا حالکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے اللہ کا تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا حرام کرنا بھی اللہ کا اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے اب یہاں اجتحاد ہوگا پھر جب اجتحاد ہوتا ہے تو فقہ کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی لیول لگاتے ہو محقق ہیں قرآن ریز کو مانتے ہیں یہ جھوڑ بول رہے ہو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے میرا موضوع ہڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آرہی ہیں مارکیٹ میں سیدھا سیدھا بولو بھئی میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں میں کیا میں جاہل ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو ہنفی بن جاتا ہوں ہم کبھی شافیوں پر اعتراض نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے ہم امام شافی کو فالو کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہے تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر ہنفی کو فالو کرے گی اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو میرے پاس ایسے اہل حدیث پر فون آئے ہیں کیکڑا کھانے کے لیے اہل حدیث ہیں لڑکی سے اببا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ ہنفی سے فتوہ لے رہے ہیں یہ مزاک بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور پانی کی ہر مخلوق تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی مگرمچ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی کچھوہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے پھر کچھوہ اور مگرمچ بھی حلال ہے اس کے انڈے بھی کھایا کرو اس لئے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپٹ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں نبی کے پہ آ جاؤ ہمیں پتہ ہیں نبی کی یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی میں نہیں لا رہے ہیں یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ نبی کے ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں بیڈ بیڈ کو انگندے کو انگلیش میں ڈرٹی تھوڑا انگلیش کا ترلکہ شیر پرانا ہو گیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں نئی تہزیب نئیو تہزیب کے انڈے ہیں ڈرٹی یہ شیر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا تو اچھا کمال کی بات ہے جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے کمیٹس میں اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ تو جب ہم کلپ ان کے کمیٹس میں لنک شیر ڈال دیتے ہیں تو فورا لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھئی دونوں کی رائے کو سنو آپ کمیٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو لیکن آپ نے ان لوگوں کا ذرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو لیکن کمیٹس میں اس طرح کے تمام کمیٹس اور لنک ڈلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہے دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کیا ہم ساز بہو کے جگڑے لے کے بیٹھ گئے تو ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ ہر چینل پہ ایک اللو بیٹھا ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے اللو اور تیتلیوں کی بجائے اللو آکے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی جو قدیم فقہ ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں تو میں وہ باقیہ بیان کر رہا تھا جامعہ تو رشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی تقریباً تمام قدیم فقہہ نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں سراحتاً مذکور نہیں ہے جب مذکور نہیں ہے تو اجتحاد کیا اب اجتحاد کسے کہتے ہیں قیاس کسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا میدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے جیسے ناک میں دوار ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا تو فقہہ نے فتوہ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوار ڈالنے سے وہ دوار دماغ تک پہنچتی ہے کوئی کان کا پردہ ہے یا سراخ ہے ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے تو انہوں نے فتوہ دے دیا کہ بھائی کان میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی اور قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح اگر ہوتا تو پھر تو دوار دو چار کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سرے سے پائپ کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوہ سرائت کر کے کہاں تک پہنچ جائے دماغ تک جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دار علم قرنگی میں بھی علماء کے جلاس ہوئے جامیت رشید میں بھی بن نوری ٹاؤن میں بھی اور بھی بہت سارے مدارس میں کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بیسی یہی تھی کہ دماغ تک دوہ پہنچ رہی ہے یہ تو پہنچی نہیں رہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب جب ہمارے ہاں جلاس ہوا دار علم قرنگی نے تو فتوہ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کی یہ رائے تھے فتوہ اسی پر دے دیا اور یہی ہماری رائے بھی ہے کیونکہ اس کی بیسی ختم ہو گئی نا علماء نے جو اجتحاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا کہ دماغ تک پچھ پہنچ رہے تو پہنچی نہیں رہا بینوری ٹاؤن میں بھی ہوا ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہ کی رائے ہے وہ بھی اجتحادی مسائل میں کوئی ایک جانے پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہمارے جب جامعہ تو رشید میں جلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہاں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں یعنی غلط سے مراد ہے کہ ان کو تو آج کے فقہاں ان فقہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج کے فقہاں کا مطلب ہم لوگ ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے یعنی جو سینئر لوگ ہیں لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے ہیں انہوں نے بڑی بہترین بات کی انہوں نے کہا آج کے فقہاں ان فقہاں کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں تفقوں میں لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں قدیم فقہاں کو کہ ان کو نہیں پتا تھا بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک اس میں ان فقہاں کی کوئی انسلٹ نہیں ہے انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ ان علماء پر اعتراض نہیں ہے ان کو تو اللہ 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 اللہ